السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کا کیا فائدہ ہے یہ میں آپ کو جب نہ ہوں گا تب بتا دوں گا تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کے ولوگ کو ہلو فیملی تو کپڑا تو لے آئے ہیں اور اب سوچ رہے تھوڑا دیر سو جاتے ہیں کیونکہ رات بھر جگنا ہے تو سو کے پھر اٹھیں گے تو پھر شاور لیں گے اور اس کے بعد پھر آپ لوگ سے بھی لیں گے ہلو فیملی تو میں سو کر اٹھ گیا ہوں اور اب جا رہا ہوں ہم بیر کا پتہ کھجنے کے لئے کیونکہ بیر کے پتہ کو ہی پانی میں ڈال کر نہائیں گے تو ہم لوگوں نے بیر کا پتہ لے لیا ہے اور یہ اب ہی ہم لوگی نڑی جنگ پی رہے ہیں ماما شاور لے گئے ریڈی ہو گئے ہیں تو یہ سوی براد کے لئے تیار ہے اور ہم تیار ہونے والے ہیں تو ہم نہائیں نہیں ہیں نہائیں گے کیا پھولنا چاہیے گا یہ ہے عبادت کی رات اور سب کوئی نماز پڑھئے دعا کیجئے سب کے سیحت کے لئے تمام جو لوگ ہیں بلی سای بھارت سای بھارت سای بھارت بھارت رمضان دی آنے والی ہے رمضان مبارک رمضان سای بھارت ایت بھاریت تب آرہا ہے میں شاور لے گے تیار ہوں گا ماما ہو گئے ہیں کیا پلان ہے ابادت کرنا ہے کبھرستان جانا ہے نہ نہ آئیں گے عشاء گھر نماز پر کیاپ کے طرف ہلو فیملی تو یہ ہے بیر کا پتہ جو آپ دیکھ رہے ہیں بیر کا پتہ میں لے آیا ہوں تو اس بیر کے پتے جو ہیں سات پتے کو پانی میں جوش کر دینا ہے اس کے بعد شاور لینا ہے انشاءاللہ تعالی تمام سال جادو شہر تونہ نظر محفوظ سکتا تو اس کی کیا مزال ہے تو بس میں نے وہ ریل پر دیکھا تھا تو میں بس ایسے نورملی کر رہا ہوں بس ایک دوا سمجھ کر کے میں نے جو دیکھا تھا وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں پہلے اس سات پتہ میں توڑ رہا ہوں یعنی شبہ برات سات پتے بیری یعنی بیر کے درخت کے پانی میں جوش دے کر جب نہانے کے قابل وہ ہو جائے پانی تو غسل کرے انشاءاللہ عزوجل سارا سال جادو کے اثر سے محفوظ رہے گا سلو فیملی تو میں شاور لے لیا اور اب جا رہا ہوں کرتا پجامہ پہننے کے لئے بیٹ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو میں ریڈی ہو گیا کرتا پجامہ پہن لیا اور اب چلوں گا مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے اور آپ میرا پورا بلوگ دیکھئے گا اور امید کرتے ہیں آپ کو بلوگ بہت اچھا لے گا تو کومنٹ کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا لائک کر دیجئے گا اور میں کیسا لگ رہا ہوں اسلام علیکم علیکم السلام اسلام علیکم روز نماز پڑھے حلوہ نہیں بتا ہے پاپا سا روز نماز پڑھے علمہ نہیں بنے گا نہیں بنے گا گوشت بنے گا گوشت کھا رکھتے ہیں کیونکہ برات میں ہی ہم لوگ یہ حلوہ بیدد ہو جاتا ہے اور دن کھائی میں کیا ہمیشہ سلیگر بنتے ہیں نظر نظر آج کیا کرنا ہے عبادت کرنا ہے سورہ یاسین تین بار پڑھنا ہے شرکت نفل پڑھنا ہے اس کے لئے عمر درازی کے لئے آفت بلیات سے بچنے کے لئے اس کی کیا اہمیت ہے سورہ برات کی سورہ برات کی اہمیت دیکھو بہت سے مولی مولانا کو دے بالکل شرک کے کچھ نہ کرنا نورمل نماز پڑھنا ہے نفل پڑھئے قضائے عمری پڑھئے لیکن ہم لوگ تو بچوں سے دیکھتے ہیں آئے کہ مغرب بات کو سل کرنا ہے بہری کا پتہ ڈال کے بہری کا پتہ ہم نائے پہ ساتھ کو پتہ ڈالے بہری کا ہم لیکن پر ہے ہم نہا نہیں کیا بہری کیا پتہ بہت ساتھ کرنا ہے جیسے لوگ دعوی کرتا ہے دعوی تو دعوی سوچ کے کھاتا نظر لگتا ہے تو لوگ مرچا سوچ کر لال مرچا کھاتے بو کرتا ہے جیسے بڑھے بوجودکے ہوں گی تو ہم نماز پہ یہاں ہلوہ چھوٹے تھے تو بانتا تھا پھر جیسے دیرے دیرے لوگ بنا ہوا تو اب بہت جگہ نہیں بانتا ہے ہلوہ ہلوہ نہیں بانتا ہے ہنہانے والا جو ہے یہ بھی غلط ہے کو ہم بیری بانتا ہے بیری والا یا کچھو والا اچھا نہا کہ دو ریکات تاہیے تیر واجو پڑھنا اچھے ریکات نہ پڑھنا دو دو ریکات گانیت کر کے ماز پر کے آگیا مغریب کا اب جا رہا ہوں مارکٹ مٹن لانے کے لیے تو مٹن بنے گا اور مٹن کے ساتھ بنے گا دوستی والا روٹی تو میں آپ کو دکھاؤں گا چلے چلتے ہیں مارکٹ مٹن ہم لے آئے ہیں اور یہ حلوہ آیا ہے چنے کا حلوہ پروس سے آیا ہے انٹی بھیری ہے بڑھی آیا ہے جا رہے ہیں نماز پڑھنے اب یہ بنے گا مٹن لے آئے ہیں اور دوستی والا روٹی بنے گی تو وہ کھائیں گے دوستی کے روٹی کیسے بنتی ہے دو روٹی وہ ملا کے ایک میں بلا جاتا ہے وہی دوستی روٹی بلا جاتا ہے اچھا اسے کو دوستی روٹی بھولتے ہیں اچھا بچپن سکاتے آ رہے ہیں پھر دکھائیں گے آپ کو مٹن اور دوستی روٹی کھاتے ہیں جا رہے ہیں نماز پڑھنا اسلام علیکم شب برات مبارک بھائی تو ابھی ہم لوگ عشاء کے نماز پڑھ کے آگے ہیں اور یہ عبادت کی رات ہے ابھی ہم لوگ کھانا نوش فرمائیں گے کھانا کھائیں گے اور کھانا کے بعد چلیں گے ہم لوگ بیتیا تھوڑا دیکھیں گے کیا محول ہے ابھی ہم لوگ مسجد میں تھے تو امام صاحب بول لے تھے کہ بیدت نہیں کرنا ہے جیسے سجاؤت ویاؤت ہے کیونکہ یہ عبادت کی رات ہے عبادت کرنا ہے تو ہم لوگ چلیں گے اور سوچ رہے ہیں ننڈا کے کھرستان ابھی ہو لیتے ہیں اور فلڑ کے ٹائم ہم اپنے ادھر کھرستان در خاتے چلے تو ہم لوگ ناشتہ کرتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا دوستی ملے روٹی یہ میرے آدل بھائی ہیں یہ میرے کزن بھائی ہیں اور یہ میرے سب سے اچھے بھائی ہیں اور میرے بچپن کے ساتھی بھی ہیں چلے کھانے چلتے ہیں آئیے کھانے کھانے چلتے ہیں یہ دوستی ملے روٹی ہے یہ ہے دوستی ملے روٹی یہ بھائی دوستی ملے روٹی کھائیں گے اور یہ ہے مٹن یہ بھائی مٹن کھائیں گے کھائیں اے فیملی تو ہم نے کھانا کھا لیا اور اب چلے ہیں آپ لوگو دکھاؤں گا بیتیا اور چلوں گا کھبرستان پہ بھی ننڈا کے تو وہاں پہ تھوڑا ان کو بخشوں گا پڑھ کے پھر یہاں پہ آؤں گا تو پھر یہاں سے تلاوت کروں گا نماز پڑھوں گا پھر مرننگ میں اپنے محلے کے کھبرستان میں جاؤں گا تو چلیے چلتے ہیں بھر دو جھولی بھر دو جھولی میری آ محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی کہ تم گریبوں کے مدات ہویا ناوی اور بے کشوں کے مدتگار ہویا ناوی سب کی سنتے ہو اپنے ہو یا گہر ہو ہلو فیملی تو میں گھر پہ آ گیا اور میں دیکھا تو مارکٹ جو تھا وہ نارمل تھا اور میں کبرستان سے بھی آ گیا اب جا رہا ہوں ناوی پھر نماز پڑھوں گا امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوا چلیل میں نئے ہیں سبسکرائب نہیں کیے تو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کمنٹ کیجئے پھر ملیں گے نیکش بلوگ میں سبسکرائب دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ مومن کے تلوار میں اللہ حاجی کے للکار میں اللہ ایو دی الگار میں اللہ اپنوں میں اب یار نے اللہ